ملک کے اندر ایک اور بہران جو اس وقت پیدا ہوا ہے وہ یہ کہ ایک مذہبی تنظیم نے ان کے نائب امیر نے پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے قتل کا فتوہ دیا ہے کہ انہوں نے قادیانی مسئلے میں جو فیصلہ کیا ہے اور نظر ثانی میں جو کچھ کہا ہے اس کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ قادیانی ہیں اور قادیانیوں کے امایت کرتے ہیں لہٰذا انہیں قتل کر دیا جائے جنہیں گرفتار کر لیا گیا ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے اس تنظیم اور اس کے سربروں کی طرف سے بلکہ اس سے پہلے تین بڑی شخصیتیں ملک کی چیف جسٹس اس وقت کے چند سال پہلے اس وقت کے فوجی حکمران اور اس وقت کے وزرعظم وزرعظم پاپولر تھے فوجی حکمران اس وقت جنرل باجوہ تھے اور چیف جسٹس اس وقت معلوم نہیں کون تھا جو مختلف چیف جسٹس آئے ہیں ان میں سے میرے ذہن میں نہیں ابھی نام لاہور کے جلسے میں انہوں نے تینوں کا نام لے کر کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے کوئی ایسا ممتاز قادری مجاہد ایسا پیدا ہو جو جا کے تینوں کو مار دے مجمع نے ان کو بہت سرہا اور پھر اس کے بعد انہیں پکڑ لیا گیا پکڑ کے جیل میں لے گئے پھر اس کے بعد وہاں مذاکرات کر کے سمجھوتا ہو گیا اور وہ فتوہ دینے والے پیر نے معافی مانگ لی اور پھر اس کے بعد حکومت راضی ہو گئی کہ ٹھیک ہے یہ سبقت لسانی ہے یعنی لغزش زبان ہے ان کے موں سے ایسی لغزش ہو گئی تو جب ریاست خود اس کو لغزش زبان سبقت لسانی قرار دے کر خود ان کو چھوڑ دیں آپ تین مملکت کے سربراہوں کے قتل کا فتوہ دے اور آپ اس کو آسانی سے چھوڑ دیں کیا یہ چھوٹ یہ ڈھیل یہ دوسروں کو بھی دیتے ہیں آپ اس طرح کی سبقت لسانی ان کو قرار دیتے ہیں انہیں تو آخر میں ایسا زندگی عذاب بنا لیتے ہیں باقیوں کے لیے کہ وہ زندگی سے بیزار ہو جاتے ہیں اور آپ یہ ابھی سیاسی کتنے زلیل ہو رہے ہیں خب سبقت لسانی کسی سے ہوئی ہے تو آپ مثلا آج جو پکڑے گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتے ہیں فوج کے خلاف حکومت کے خلاف ان کو سبقت لسانی نہیں کہتے یہ جو قتل کے فتوے دیتے ہیں ان کو سبقت لسانی کہتے ہیں تو یہ تو خود ریاست کے بنائی ہوئے لوگ ہیں جو میدان دیے گئے ہیں ان کے میدان میں اتا رہے ہیں تو آج برا مان رہے ہیں آج ان کو پکڑ لیا گیا ہے کیس چلائیں گے اور جیسا بات صافیوں نے لکھا ہے کہ ابھی بھی کچھ نہیں ہوگا یہ پھر ایک سمجھوتا ہو جائے گا مافی ہو جائے گی اور انہیں چھوڑ دیں گے کہ سبقت لسانی ہو گئی اور وہ کہہ دیں گے اندھا اسی بات نہیں کریں گے ہم اور اس طرح سے پاکستان میں یہ تکفیریت بڑھتی جا رہی ہے